ستر سال بعد بھارت تقسیم پاکستان متحد ہے پاکستان کی سیاسی عسکری قیادت اور میڈیا نے زمداری کا مظاہرہ کیا وزرعظم کی پالیسیز پر سب کو اعتماد ہے ہم بھارت کو آج بھی مذاکرات کے دعوت دے رہے ہیں کشمیر کا مسئلہ حل کرنا ہوگا وفاقی وزرع اطلاق فواہ چوہدری کا سپیریئر یونیورسٹی میں تقریب سے خیطہ ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے بھارت نے زندہ انسان کے بدلے مردہ تھما دیا بھارتی جل میں قتل شاکراللہ کی میت آج پاکستان کے حوالے کی جائے گی لوہیکین میت وصول کرنے واقع باٹر پہنچ گئے شاکراللہ کا ذہنی توازن درست نہیں تھا شاکراللہ کی حفاظت بھارتی جل انتظام میں کی ذمہ داری تھی اہل خانہ کی گفتگو پاک فوس دوست کو دھوکہ دشمن کو موقع نہیں دیتی حسن صدی کی پوری قام کا فخر ہے موڈی کو چاہیے اب سیاست چھوڑ کر چائے بیچے وزرع اعظم نے ابھی نندن کو چھوڑ کر امن کا پیغام دیا وزرع اطلاق فیاس الحسن چوہان کی آرف میموریل ہسپتال نے میڈیا سے گفتگو تنخواہیں مل گئیں صفائی آپریشن پھر بھی سست روی کا شکار شہر کے مختلف علاقوں میں پڑا کھوڑا انتظام میں کو مو چھوڑانے لگا اندرون شہر سمیں دیگر علاقوں میں گندگی ڈھیر سے تافن پھیلنے لگا شہری پریشان عملہ نہیں دفتری امور کیسے چلائے واسا انتظامیہ کو دو سو پچاس نئے ملازمین کے ضرورت واسا ملازمین وفسران مستقل میڈیکل آفیسر سے بھی محروم ایم ڈی واسا نے بھرتیوں کی اجازت کے لیے ایل ڈی کو مراصلہ بھیج دیا ایف آئی اے میں ٹاؤٹ اور پرائیویٹ افراد کا راج ڈائریکٹر ایف آئی اے زون دو نے بھی تصدیق کر دی تمام سرکلز کے ان چارج کو دفاتر سے پرائیویٹ افراد کو پوری نکلنے کا حکم مراصلہ جاری رات گئی بات گئی الیکشن کے لیے بنائے گئی سپیشل سیکیورٹی فورس کی ادائیگیوں میں کمی سات ماہ بعد رقم میں چار سو روپے کی کمی کر دی گئی اہل کار کو ایک ہزار کے بجائے چھے سو روپے دینے کے حکمات پی ایس ایل پور کے انتظامات وزیراعلا پنجاب نے جائزہ اجلاس طلب کیا اجلاس میں میچز کے انتظامات اور سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی بہبان پورا میں تہرے قتل کا معاملہ پانچ روز بعد بھی پولس ملزمان کو گرفتار نہ کر سکی ملزمان کے بیرونے ملک فرار ہونے کا خدشہ پولس نے ملزمان کے نام ایس ایل میں ڈالنے کے سفارشہ محکمہ ڈاخلہ کو ارسال کر دی ہاتھ گینگل پوین کی مشکلات کم ہونے لگی سیشن عدالت میں نکاح پر نکاح کے خلاف درخواست پر سمات آدالت نے میرا کے خلاف فوجداری کا روائی تاہو کنسانی روز دی